بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جیٹی آر میڈیا ہوس کا پرورام رمضان ملاقات اس خصوصی پرورام میں ہم روزانہ کسی نہ کسی اہم موضوع پر گفتگو کرتے ہیں آپ جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے چاندرک، فلسفہ عید، عید کے مسنون اعمال اور عید کا دن کیسے گزارنا چاہیے اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے حضرت مولانا مفتی محمد صاحب کو حضرت مولانا مفتی محمد صاحب جامعہ الرشید کراچی کے شیخ الحدیث ہیں اور رئیس دارالافتہ ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ محمد مفتی صاحب رمضان کے آخری ایام بلکہ آخری لمحات چل رہے ہیں یہ سوال ہوگا سب سے پہلے کہ چاند رات جس کو لیلت الجائزہ بھی کہتے ہیں اس میں کوئی عبادت کرنی چاہیے اس کی کوئی فضیلت ہے یہ رمضان کے ختم پر عید رات جسے چاند رات بھی کہتے ہیں اور ایسے آپ نے کہا کہ حدیث میں اس کو لیلت جائزہ قرار دیا گیا ہے یہ بڑی اہم رات ہے پورے رمضان مسلمانوں نے عبادت کی اس میں تلاوت کی اس میں نوافل پڑے ترابی ودا کی رمضان کے روزے رکھے تو جب اللہ کے بندوں نے اپنی تمام تر مصروفیات کو ایک طرف رکھ کر اور اپنی نفسانی خواہشات کو ایک طرف رکھ کر اور تمام اپنی قومی اور اپنی معاشرتی چیزوں کو آگے پیچھے کر کے اپنے اوقات فارق کیے اور اللہ کی عبادت کی ترابی بھی پڑی تلاوت بھی کی ذکر و اذکار بھی کیے نوافل بھی ادا کیے زیادہ سے زیادہ نمازوں میں بھی حاضر رہے تو اب انہوں نے جب اپنی اس وفاداری کا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کا اظہار کیا تو آخری رات اللہ تعالیٰ نے ان کو نواز لے کے لیے مقرر کی ایک حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جو اپنا کام پورا کر چکا ہو تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی عجرت پوری پوری دے دی جائے تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فرمایا کہ تم گواہ رہنا کہ میں نے اس اجتماع میں عید کے دن جو اجتماع ہوتا ہے اس اجتماع میں آنے والے سب کو میں نے معاف کر دیا تو لیلت الجائزہ جو اس سے پہلی رات ہے عید رات چاند رات جس کو کہا جاتا ہے کہ جب آدمی اپنا عمل پورا کر چکا ہے اور اب عجرت کا مستحق بن چکا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر نماز آ جاتا ہے اور پھر اس رات کی ایک فضیلت یہ بھی بارد ہوئی ہے کہ اس رات کو جو بلکہ لیلتیں لعدین کہ جو عیدین کی راتوں کو جاک کر گزارے گا اور ان کو زندہ رکھے گا اور ان کے میں عبادت کا احتمام کرے گا تو اس دل نہیں مرے گا جس دن سب دل مر جائیں گے تو یہ دل کی زندگی کا ذریعہ ہے اور بہت اہم رات ہے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب چاند کا اعلان ہو جاتا ہے تو لوگ لگلے میں موج مستی میں لگ جاتے ہیں اور خواتین بار بازاروں میں نکل جاتی ہیں آج کل تو کچھ نکلنا کم ہو رہا ہے کرونا کی وجہ سے لیکن عام طور پر یہ بازاروں میں رش لگ جاتا ہے بے تہاشا مرد بھی عورتیں بھی بچے بھی وہ بازاروں کا رخ کرتے ہیں اور وہ آدھی آدھی رات تک خریداری میں اور شاپنگ میں مشہول رہتے ہیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا انعام لینے کی رات ہے اپنی ضرورات کو مختصر کرنا چاہیے اور بقدرِ ضرورت پر اکتفا کر کے باقی سارا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنا چاہیے بزرگوں کے بارے میں اسلاف کے بارے میں تو آتا ہے کہ جب وہ رمضان کی عبادت کر لیتے تھے تو اس کے بعد چھ مہینے تک یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ ہم نے جو عبادت کی اسے قبول فرمالے رمضان کا انتظار شمینے کرتے تھے دعا مانگتے تھے کہ ہمیں رمضان کی عبادت نصیب ہو جائیں اور رمضان میں عبادت کا وہ احتمام کرتے تھے جس کی کوئی حد نہیں ہے جس کو اس سے پہلے کہ بیانات میں بیان کیا جا چکا ہے کہ وہ پورا پورا قرآن ایک ایک دن میں ختم کرتے تھے بلکہ امام وعنفر دو قرآن ختم کرتے تھے ایک دن میں ایک رات میں تو اس طرح عبادت سے وہ رمضان کو عبادت رکھتے تھے اور جب اب آخر میں ان عبادات کے انعام لینے کا وقت آیا تو آدمی اللہ گلے میں لگ جائے مہد مستی میں لگ جائے تو کیسی محرومی کی بات ہے تو اس لیے اس لیلت الجائزہ کو عبادت کرنی چاہئے میں نہیں کہتا کہ آپ پوری رات جا گئیں لیکن جتنا جاگ سکتے ہیں آپ اپنے رمضان کے معاملات جس میں آپ نے خوب کوشش کی اور ہر آدمی ترابی تو پڑتا ہی ہے تو کم از کم رابی میں لگتا ہے اتنی دیر تو عبادت کر لیں اور کچھ تلاوت کر لیں کچھ اللہ سالہ سے دعائیں مانگ لیں تو اس کو بالکل عبادت سے خالی بس چاند نظرانے پر بالکل ایسے معلوم ہو کہ بس عبادت کا زمانہ ختم ہو گیا بس اب ہم آزاد ہو گیا یہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بھی رہ جاتی ہے یہ بھی غلط بات ہے جماعت کا اتمام بھی ہونا چاہئے اور رات کو کچھ حصہ ضرور عبادت میں گزارنا چاہے اگر اتنا کر لیں کہ آپ عشاء کے بعد جتنا وقت تراوی میں لگتا ہے اتنا وقت مجموعی طور پر آپ کچھ نوافل میں لگا دیں کچھ تلاوت میں لگا دیں کچھ ذکر و ازکار میں لگا دیں کچھ دعا مانگنے میں لگا دیں اور تحجد کے لیے اٹھ جائیں چونکہ پورا رمضان آپ سہری کو اٹھتے رہے تو ایک عادت تو بنی ہوئی ہے اس وقت اٹھنے کی تو اٹھ کر تحجد کی نماز پڑھیں اللہ سے مانگیں مانگنے کا وقت ہے ویسے ہی اللہ تعالی آسمان دنیا پر آخری پیئر میں پورے سال نازل ہوتے ہیں اور رمضان کے خصوصیت یہ ہے کہ رمضان میں اللہ تعالی آسمان دنیا پر تجلی فرماتے ہیں مغرب کے بعد اسے پوری رات اور یہ آواز لگتی ہے کہ کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے میں اس کی مغفرت کروں کوئی مانگنے والا ہے میں اس کو عطا کروں تو ایسے وقت میں یعنی اتنا تو کم از کم کرنا چاہیے کہ کچھ ایسے شروع میں اشاق وقت اور کچھ ایسے آخری پیر میں عبادت میں گزارا جائے تاکہ ہم اس لیلہ تلجائزہ سے کچھ فائدہ اٹھا سکیں اور انعامات حصول کر سکیں بہت اچھا اس لب یہ بتائیے چاند رات گزر گئی لیلہ تلجائزہ ہو گئی فلسفہ عید کیا ہے فلسفہ عید یہ ہے کہ اس کا ایک تاریخی پسے منظر ہے اصل میں یہ ہے کہ ہر قوم میں فطری طور پر یہ ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی قومی دن ہو اور پوری تاریخ انسانی یہ بتا رہی ہے کہ ہر قوم اپنا کوئی نہ کوئی تہوار مناتی آ رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی قوم نے بھی تہوار بنایا جب حضرت آدم کی توبہ قبول انہیں کا دن تھا اس دن میں اور اسی طرح حضرت عبراہیم علیہ السلام کو جب نمرود کی آگ سے نجات ملی تو اس دن کو انہوں نے عید کا ان کی قوم نے عید کا دن منا لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فیرون سے نجات ملی تو اس دن کو انہوں نے عید کا دن منا لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب آسمانوں پر اٹھا لیا تو اس دن کو انہوں نے عید کا دن منا لیا تو اسی طرح ہر قوم نے اپنا کوئی نہ کوئی تہوار کا دن جب آپ دنی منورہ آئے تو مدینہ کے لوگ سال میں دو مرتبہ تہوار بناتے تھے تو آپ نے اس کی حقیقت پوچھی اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ بہتر دن دیئے ہیں عید الفطر اور عید الازحہ تو باقی عام طور پر اب انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے دور ہونے کے بعد جو باقی اقوام عالم ہیں ان کا انداز تو یہ ہے کہ وہ عید کے دن کو ایک بس مادر پدر آزاد ہو کر اور بالکل ساری حدود سے حدود پھلان کر وہ موج مستی میں اور گناہوں میں شراب نوشی میں اور خرافات میں لگ جاتے ہیں رکس و سرود کی محفلے سے جاتے ہیں اور ایک شور و غل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی جاتی ہیں اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خوشی کا دن منا رہے ہیں لیکن ہمارے اسلام نے کتنی بہترین تعلیم دی ہے کہ آپ عید کے دن کا آغاز کرتے ہیں رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر آپ اس کی تکبیر و تحلیل پڑھتے ہوئے آپ عیدگاہ کی طرح جاتے ہیں آپ صبح اٹھ کر اپنے آزا کو پاک کرتے ہیں آپ اپنے دل کو پاک صاف کرتے ہیں اخلاص اپنے اندر پیدا کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کی تکبیر کہتے ہوئے آپ عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں اور وہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ سجدہ ریز ہوتے ہیں عیدگی نماز پڑھتے ہیں خطبہ سنتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ واپس تکبیر کہتے ہوئے آتے ہیں تو یہ اسلام نے یہ تعلیم دیا کہ تمہارا خوشی بنانا وہ دوسری اقوام کی طرح مادر پدر آزادی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے اللہ کی نافرمانی اور بغاوت سے نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کا آغاز اللہ تعالیٰ کی ایک اہم عبادت سے ہونا چاہیے پھر یہ عید کا دن جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک اپنے شان و شوقت دکھانے کا دن بھی ہے بڑے بڑے عید کے اجتماعات ہیں چھوٹے بڑے جوان بوڑے سارے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں تو مسلمانوں کی ایک شوقت ظاہر ہوتی ہے کہ اتنی جمعیت ہے اور پھر یہ اس میں اتحاد اتفاق کا بھی مظاہرہ ہوتا ہے کہ سارے لوگ میدان میں جمع ہیں امیر غریب کا فرق نہیں ہے چھوٹے بڑے کا فرق نہیں ہے کوئی قبیلہ اتعاصف کوئی اس میں حائل نہیں ہے سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے سے دریز ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں ایک دوسرے کی ضرورات سے واقف ہوتے ہیں تو مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کا بھی ایک زبردست مظاہرہ ہوتا ہے مفتی صاحب آپ نے یہ تو فلسفہ عید بیان کر دیا اور یہ سوال کیا جائے کہ عید الفطر کے مسنون عامال کیا کیا ہیں جی عید الفطر کے مسنون عامال یہ ہیں کہ آپ ایک تو صبح فضر کی نماز باجمات ادا کریں اس کے بعد آپ عید کی تیاری میں غسل کریں مسواق کریں اچھے سے اچھے کپڑے جو آپ کو بھی اثر ہیں ضروری نہیں کہ نئے ہوں لیکن جو اچھے سے اچھے کپڑے آپ کو بھی اثر ہیں وہ زیبتن کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے لیے جمعہ اور آیات کے لیے الگ سے ایک حلہ رکھا ہوا تھا جوڑا آپ پہنتے تھے تو یہ اچھے بات ہے کہ جو اچھے سے اچھے کپڑے میں اثر ہوں وہ زیبتن کیے جائیں اور خوشبو لگائی جائیں اور عید الفطر میں خاص طور سے عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کچھ کھا لینا مسنون ہے آپ خجور کھا لیں آپ کوئی اور چھوٹی ہلکے پھول کی جیس کھانے کھانے کے بعد عیدگاہ کی طرح جانا چاہیے اور عید کے لیے جس راستے سے آپ جائیں اصل یہ ہے کہ پیدل جائے جائے لیکن آج کل چونکہ دور دور فاصلے بڑھ گئے ہیں اور پیدل جانے میں بہت دکت پیش آتی ہے لیکن جہاں ممکن ہو پیدل جانا چاہیے جیسے عیدگاہ کے گرت و نواہ میں رہنے والے لوگ ہیں وہ اگر پیدل عیدگاہ جائیں تو کوئی دکت نہیں ہے تو ان کو پیدل جانا چاہیے جو دور سے کسی عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں تو ان کو ظاہر ہے گاڑی پر ہی آنا پڑتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ راستہ تبدیل کریں جس راستے سے آئیں وہ واپسی دوسرے راستے سے کریں اس کا مقصد کیا ہے کہ فرشتے چونکہ ان اس دن میں کھڑے ہوتے ہیں راستوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیجے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ آواز رکھا رہے ہوتے ہیں کہ آؤ اللہ کے بندوں ایسے رب کی طرف جو بڑے سے بڑے قصور کو معاف کرنے والا ہے تو تاکہ ان فرشتوں کی دوائیں ان کو حاصل ہو جائیں یا شان و شوکت کا زیادہ اظہار ہو ایک طرف سے گزر کر گئے تھے وہاں شان و شوکت کا اظہار ہوا اب دوسرے راستے سے گزر کر آئیں گے تو وہاں بھی شان و شوکت کا اظہار ہوگا مسلمنوں کی جمعیت ظاہر ہوگی تو راستے تبدیل کر کے آنا چاہئے اور اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ آپ خوشی کا دن ہے اور جو صدقت الفطر ہے یہ بھی ادا کرنا مسنون ہے اور عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا مسنون ہے بعض آئیمہ کا مسئلہ تو یہ ہے کہ عید کی نماز ہو گئی تو پھر تو صدقہ فطر کا وقت ہی ختم ہو گیا لیکن حنفیہ کے نزدیک بہرحال اگر وہ ادا نہیں ہوا تو عید کے بعد بھی ادا کیا جا سکتا ہے لیکن بہتر وقت اس کا یہ ہے کہ عید سے پہلے پہلے اور زیادہ بہتر بات صحابہ اکرام کا معمول یہ تھا کہ وہ عید کے دو تین دن پہلے ادا کرتے تھے تاکہ لوگ اپنی ضرورت جو ضرورتمند لوگ ہیں انہی کو دیا جاتا ہے مساکین کو دیا جاتا ہے تو تاکہ وہ اپنی عید کی ضرورتیں ہیں اپنے بچوں کے کپڑے لینے کی ضرورتیں ہیں تو اس میں خرچ کر سکیں اور کسی عام ضرورت میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے تو اس میں خرچ کر سکیں تو یہ رمضان ہی میں آخری عشرے میں ادا کر دینا چاہیے کوئی شروع رمضان میں بھی ادا کر دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ادا ہو جاتا ہے لیکن عید سے مؤخر نہیں کرنا چاہیے اس کو عید کی نماز سے پہلے پہلے لازمان ادا کرنا چاہیے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ غریب بھی خوشوں میں برابر کے شریک ہو جائیں تاکہ خوشیوں دیکھیں ہمارا معاشرہ اور ہمارے دین کی جو تعلیم ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَى اور المسلم اخو المسلم لا يظلموه ولا يسلموه نہ تو وہ خود اس پر ظلم کرتا ہے مسلمان مسلمان پر اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے تو اگر ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے اس دن کی خوشی کے لیے نہ کپڑوں کا جوڑا لے سکتے ہیں نہ اپنے بچوں کے جوتے لے سکتے ہیں اور پھٹے پرانے جوتوں میں پھٹے پرانے کپڑوں میں عید کرنے پر مجبور ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں ہر محلے کے اہل سروت اگر اپنے محلے کا سروے کر لیں اور وہ دیکھ لیں کہ کون کون لوگ ہیں جو اس قیفیت سے دو چار ہیں تو وہ ان کے ساتھ بھرپور تعامل کریں تاکہ وہ ان کے بچے بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشی و مشریک ہو سکیں یہ مسلمان انہیں کے طور پر ہماری ذمہ داری ہے مکتی صاحب جیسے آپ نے کہا کہ ہر اہل محلہ پر ذمہ داری ہے کہ وہ محلے میں غریب لوگوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ جیسے لوگ یہاں پر خاندانوں میں رہتے ہیں ہر ایک کے خاندان ہوتے ہیں خاندان میں کوئی مالدار ہے کوئی متوسط ہے کوئی غریب ہے اور خاندان کے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے خاندان میں غریب کون سا ہے اور ہر شخص آپ نے غریب خاندان کو دیکھ لے سب سے بہتر تو یہی ہے کہ خاندان کے جو اہل سروت ہیں وہ اپنے خاندان کے غربہ کا خیال لکھیں ایک تو ویسے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ رشتداری ہے قرابتداری ہے تو ان کا زیادہ فرض بنتا ہے ایک عام مسلمان کے مقابلے میں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر اپنے رشتداروں کو صدقہ دیں گے تو آپ کو دو رہجر ملے گا ایک صدقہ دینے کا اور دوسرا صلح رحمی کرنے کا تو اس لیے صدقہ تلفطر ہو یا ویسے مالی صدقات ہوں نفلی صدقات ہوں ظاہر ہے کہ صدقہ تلفطر کی مقدار تو ایک محدود ہوتی ہے بعض اوقات وہ کسی خاندان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اور وہ خوشیوں میں شرکت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ آدھی بھی نہیں پوری ہو پاتی تو اہل سرود کو چاہیے کہ وہ اس موقع پر بس وہ واجب مقدار کو نہ دیکھیں بلکہ دل کھول کر نفلی صدقہ دیں ہدیہ دیں اپنے رشتداروں کو اور ان کو اپنے ساتھ برپور طریقے سے شریک کریں اگر رشتداروں کو اگر اسی طرح خاندانی طور پر دیکھ لیا جائے تو بہت ابھی مجھے یاد آیا کہ ہمارے ایک دوستیں جاننے والے اور ان کی برادری بٹ برادری یا غالبان یا کیا ہے برادری انہوں نے یہ کیا کہ پوری کراچی میں اس کی مختلف آبادیوں ہیں بلدیا ٹاؤن شہر شاہ لانڈی گیدر کالونی دور دراز کے جو علاقے پسماندہ سمجھے جاتے ہیں اس میں جو ان کی برادری کے غریب ترین لوگ رہتے تھے انہوں نے کرونا کی وجہ سے جو مزدور طبقہ تھا خاص طور سے دیاری دار تھے اور چھوٹے ملازم تھے جن کی ملازمتیں ختم ہو گئیں دیاری ختم ہو گئی تو وہ بڑی مشکل حالات سے دو چار تھے تو انہوں نے اپنی ہی برادری کے اہل سروت کو متوجہ کیا اور خود واسطہ بنے اور لاکھوں لاکھوں کا سامان انہوں نے ان غریب لوگوں تک پہنچایا راشن ان کے گھروں تک پہنچایا افتاری کا سامان ان کے گھروں تک پہنچایا تو خاندان کے لوگ قبیلے کے لوگوں کا اپنے ہی قبیلے کے اپنے ہی خاندان کے لوگوں کا خیال لکھیں تو کسی اور کی ضرورتی نہیں ہے اور اگر بالفرض کسی جگہ اس کی ضرورت ہے تو اہل محلہ اپنے محلے کے اپنے پڑوسیوں کے پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں اور محلے والے درجہ بہ درجہ سارے ایک دوسرے کے پڑوسی ہوتے ہیں تو اس لیے ان کو ایک دوسرے کا خیال لکھنا چاہیے پڑوسی کے تو اتنے حقوق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ اتنی وسیعت کی پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں جبریل علیہ السلام نے کہ مجھے یہ اندیشہ انہیں لگا کہ یہ پڑوسی کو باقاعدہ میراس میں شریک نہ کر دیں تو اس لیے سب کو خیال لکھنا چاہیے اور اس کو عیدہ عصار بھی کہا جاتا ہے کہ مطلب اگر کوئی صاحب سروت ہے کوئی چار جوڑے پانچ جوڑے لے رہے ہیں دو چار دلشے پکری ہیں تو عصار کر کے ایک جوڑا کم کر لیں کم کر لیں اور کسی غریب کو دے دیں اسی طرح راشن کسی غریب کو پہنچائیں آپ اپنی ضرورت کی چیزوں میں تھوڑی سی ضرورت کیا ضرورت تو پوری ہو رہی ہے سب کی خواہشات اس میں تھوڑی سی کمی کر کے کسی غریب کا دل خوش کر دیں اور اس کو خوشیوں میں شریک کر دیں بہت شکر ہے مفتی صاحب ناظرین آپ نے دیکھا کہ حضرت مفتی محمد صاحب نے چاند رات کی کس قدر فضاہل بیان کیے ہیں لہذا آپ نے چاند رات کو عبادت کرنی ہے اسی طرح فلسفہ عید بیان کیا اور اس کے بعد کہا کہ یہ عید والے دن آپ نے اپنے غریب رشنداروں کا خیار رکھنا ہے اہل محلے کو جو محلے میں غریب ہیں ان کا خیار رکھنا ہے آپ نے کسی نے کسی غریب کو جوڑا دینا ہے اس کو عیدی دینا اس کا خیار رکھنا کسی کے آنسو پوجھنے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ حرب العالمین